الحمدللہ فائنلی سون ہلوہ تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاملکوں ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ آر آج میں آپ سے اصلی ملتانی سون ہلوے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کو بنانے کے لیے جو انگریڈنٹس چاہیے ان کی مقتار کچھ اس طرح سے ہے اس ہلوے کو بنانے کے لیے دو کلو فول کریم ملک جو ہے دودھ ہم استعمال کریں گے اسی طرح اس میں تقریباً ڈیٹھ سو کریم جو ہے وہ چینی جائے گی آپ اسے دو سو کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں پانچ کھانے کے چمچ فائیو ٹیبل سپون جو ہے یہ سمنک میں استعمال کر رہی ہوں یہ آپ کو دکھانے کے لیے اس کے جو ہے وہ بھی میرے دانیں جو ہے وہ گرائنڈ نہیں کیے ہیں یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں کہ دانوں میں سے بہت اچھی جو ہے جڑے نکلی ہوئی ہے اور انشاءاللہ میں جلد ہی اس کے جو ریسیپی اپلوڈ کر دوں گی آپ اپنی پسند سے جو بھی ٹرائی فروٹ جائیں اس میں استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں پستہ اور اکھ روٹ کو استعمال کر رہی ہوں اور سمنک کے ساتھ ہی تین سبز علائچی چھل کے سمیت میں گرائنڈ کر لوں گی چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ایک پین میں دو کلو تازہ دودھ چھویں یہ ڈال دیں گے جتنی دیر میں دودھ چو ہے یہ بوائل ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم سمنک کو کرائنڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس حلوے کو بنانے کے لیے سٹیپ پر سٹیپ چو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لیے آپ شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھئے گا یہ سمنک ہے اس کو میں چلکوں سمیت اور چڑوں سمیت علائچی کی دانیں بھی اس میں ڈال دیں گے اس کو ہائی سپیڈ پر گرائنڈ کر لیں گے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ مکمل طور پر بہت اچھے سے گرائنڈ ہو گیا ہے سمنک میں ایک چمچ یہ لال آٹا ہے اسے دیسی چکی کا آٹا بھی کہتے ہیں اور پتھر کی چکی کا آٹا بھی یہ تھوڑا موٹا گرائنڈ ہوتا ہے یہ بھی شامل کر دیں گے اور اس میں دودھ ڈالیں گے اتنا کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اسے مکس کر لیں گے تقریباً ایک کپ دودھ ہے جو اس کو مکس کرنے کے لیے استعمال کرے ہیں اس کو مکس کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی لمس پھر نہیں رہیں گے جب ہم دودھ میں ایڈ کریں گے سمنک، الائچی پاوڈر اور لال آٹے کی مکسٹر کو جو دودھ میں مکس کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے اور اس کو اتنی دیر پکنے دیں گے کہ دودھ جو ہے آہستہ آہستہ کھوئی کی شکل اختیار کر جائے اس میں کسی قسم کا میدہ یا ٹاٹری کو ہم استعمال نہیں کریں گے اس کو اورشنل سون ہلوے کا کلر دینے کے لیے ہاف ٹی سپون براؤن کلر میں استعمال کروں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا کلر چاہیے اس سٹیج پہ زیادہ پراؤن کلر استعمال نہیں کریں گے کیونکہ جیسے جیسے یہ گاڑا ہوتا جائے گا یہ اس کا رنگ جو ہے یہ مزید ڈارک ہوتا جائے گا یہ ٹو لیٹر دودھ میں نے پہلے استعمال کیا تھا اب تقریباً دو لیٹر دودھ میں اس میں مزید ایٹ کری ہوں کیونکہ جس کے در دودھ زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا کھویا اور اس کا فلیور زیادہ اچھا آئے گا دو لیٹر مزید دودھ اس میں شامل کر دیا ہے اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے اور پھر جیسے بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گا اس کو بلکل سلو ہیٹ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے ساتھ ہی فلیم ہم بلکل سلو کر دیں گے اور ایک دفعہ مکس اپ کریں گے اور ساتھ ہی اس کو کور کر دیں گے اس میں گیپ رکھا ہوا ہے جس میں سے سٹیم باہر آئے گی اور دودھ باہر نہیں گرے گا ایک سے ڈیٹھ گھنڈا گزر چکا ہے اس کو چیک کرتے ہیں دودھ میں سے پانی کافی حد تک کم ہو چکا ہے اور ابھی دیکھیں گاڑا محسوس ہو رہا ہے بس اس کو بنانے کی ٹرک یہی ہے کہ ہم کناروں سے یہ جو کھویا بن کے لگے گا اس کو ہم اتارتے چاہیں گے اور چمچھ لائیں گے ابھی کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے اب میں ہیٹ اس کی ہائی کر دوں گے اور اس میں لگتار چمچھ لائیں گے سٹارٹنگ میں دودھ کی کوانٹیٹی جو ہے مقدار تقریباً دو لیٹر تھی اس میں ہاف ٹی سپون براؤن کلر ایڈ کیا تھا بعد میں اس نے مزید کوئے کا ٹیکسٹر بنائنے کے لیے اس میں دو لیٹر میں نے دودھ مزید ایڈ کیا تھا یعنی گلملان کے چار لیٹر ہو گیا تو ہاف ٹی سپون یہ براؤن کلر مزید میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو مکس کر لیں گے اور اب لگتار چمچھ لاتے رہیں گے کیونکہ کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے ٹری ٹیبل سپون کھیس میں ایڈ کر دیں گے تین کھانے والے چمچ اور اس کو مکس کر لیں گے اس میں اب لگتار چمچھ لاتے رہیں گے اس میں چینی شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس اپ کریں گے انشاءاللہ بہت ہی ذائقیدار علوہ تیار ہوگا سردیوں میں یہ گرمہ گرم علوہ بنائیں اور اپنی فیملی کو کیلشم اور وائٹیمنز سے بھرپور فائبر والا اور انرچی بوسٹ ہلوہ ضرور کھلائیے گا انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھوئے اور کتنا اچھا اس کا دانیدار ٹیکسچر بن گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سارا کھی جو ہے آئل اپنے اندر جذب کر لیا ہے اس کو ہم اس وقت تک بھونتے رہیں گے جب تک دوبارہ سے یہ سارا گھی جو ہے وہ اوپر آ جائے اور یہ گھی چھوڑ دے گا جیسے جیسے دودھ میں سے پانے ریڈیوز ہوگا اس طرح سے یہ اپنا رنگ گھڑا کرتا جائے گا اس لئے شروع میں ہی اگدم سے ہم براؤن کلر زیادہ ایٹ نہیں کریں گے بلکہ لاسٹ میں دیکھیں گے چھک گھی اوپر آئے گا تو یہ اس سے بھی انشاءاللہ ڈارک کلر میں آ جائے گا اور اگر ضرق ہوگے تو تب ہم کلر ایٹ کریں گے کیونکہ اس میں چینی شامل ہو چکی ہے اب لگتار چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ کھویا اور چینی جو ہیں یہ نیچے نہ لگنے پائیں ہر طرف برابر سے چمچ چلائیں گے ابھی اس نے گھی نہیں چھوڑا جب ہی چھوڑے گا تو اس کے بعد یہ تقریباً بننا کمپلیٹ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کناروں کے ساتھ میں چپک رہا ہے اور چمچ کے ساتھ میں دیکھیں یہ یوں چپک رہا ہے ابھی اس نے گھی نہیں چھوڑا ابھی ہم بلکل سلو ہیٹ پیس کی مزید بنائی کرتے رہیں گے کنارے یہ چھوڑنا بن کر دے گا جب گھی اوپر آئے گا یہ بلکل پین کے ساتھ نہیں چپکے گا بلکہ پین بلکل صاف فیل ہوگا یہ اس کے تیار ہونے کے نشانی ہے اس کو بھوننا کافی مشکل ہو رہا ہے ایک ہاف ٹیبل سپون جائے میں اس میں مزید کھی شامل کروں گی اور اسے مکس کریں گے ہیٹ پلکل سلو ہے تاکہ اس کو ہلانا آسان ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیبل سپون جو کھی میں نے ڈالا تھا وہ بھی اس نے جذب کر لیا لیکن مجھے آپ اسے ہلانا جو ہے وہ ایزی ہو گیا ہے اب اسی طرح بلکل لو ہیٹ پہ میں اس کو چمچھ ہلاتی رہوں گی ابھی یہ تیار نہیں ہوا لیکن ایک ٹیبل سپون گھی ڈالنے کا یہ فائدہ ہوا کہ کناروں پہ چھپکنا اس نے کافی کم کر دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ کافی ایزی لی موف کر رہا ہے اور ہلکی ہلکی گلاوسی لوک اس میں آنے لگ پڑی ہے تھوڑی دیر میں اس نے جتنا جذب کیا تھا سارا گھی جو ہے اس میں سے باہر آ جائے گا اور گھی کی ببل جانے لگ جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے گھی چھوڑ دیا ہے اور پین میں بھی کلاوسی لوک آ رہی ہے اور ہلوے پہ بھی یہ تیار ہو گیا ہے اسے ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ایک پین پہ بٹر پیپر لگا لیا ہے اس میں ہم ہلوہ ڈالتے ہیں گرمہ گرم ہلوے کو پین میں ڈال دیں گے اور اس کو اوپر سے زیادہ پلین نہیں کریں گے کیونکہ اس کا دانے داٹ اس سے بہت پیارا لگ رہا ہے اور پھر اس کو ہلکا سا یوں اوپر سے پلین کریں گے تھوڑا سا لیول میں آجائے سون ہلوے کو ٹھنڈا ہونے دیں گے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا چار پانچ گھنٹوں کے بعد میں اس کے سلائسز کٹنگ کروں گے اور پھر آپ کو اس کا ویو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے لگ رہا ہے اوہو اس کا بٹر پیپر تو میں نے بڑے سائز میں نہیں رکھا اس کو میں ایزی لی نکالوں اس کو میں یوں رکھ کے ٹرن کروں گے اور پھر میں اس سے نکال لوں گے بٹر پیپر کو ریموو کر لوں گے اور اس کو پھر سیدھا کر کے سلائسز کٹنگ کروں گے اور اس کو پھر سیدھا کر کے سلائسز کٹنگ کروں گے کس کدر مشکل تھا اس کا ٹرن کرنا اب اس کے سلائسز کٹنگ کر لیتے ہیں پیسٹے کے پیسٹے کے پیسٹے لگا ہوا ہے اور یہ تھوڑے خالی لگ رہے ہیں اس کا ایک سلائس میں آپ کو اٹھا کر دکھاتی ہوں کس کدر دانے دار اس کا ٹیکسچر ہے اور بلکل اوریشنل اس کا فلیور ہے ان کو سینٹر سے پھر میں کٹ کر رہی ہوں اور پھر فائنل پریزینٹ کروں گے اس طرح سے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے ویڈیوز بروقت ملتی رہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور فرنس این فیملی کے ساتھ شیئر کریں آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اب اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی